رمضان کے روزے رکھے رمضان کے انتیس روزے رکھیں یا تیس روزے رکھیں وہ تیس میں شمار ہوں گے تو رمضان کے تیس روزے اور شوال کے چھے روزے تو چھتیس روزوں کو درب دے دس سے تو تین سو ساٹھ روزے ہو گئے یہ نفلی روزے ہوتے ہیں کئی بہنوں کے مخصوص ایام میں روزے رہ جاتے ہیں یا کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں تو پھر ایک ہی روزے میں دو نیت نہیں کر سکتے یعنی قضا کی اور شوال کے روزوں کی نیت نہیں کر سکتے قضا الہدہ رکھنے پڑھیں گے اور شوال کے چھے روزے وہ تو نفلی ہوتے ہیں یہ خیال غلط ہے کہ عید کے دوسرے دن روزے شروع کرے نہیں پورے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ لگتا رکھنے چاہیے آپ ایک روزہ رکھیں ایک دو دن گھیپ کر کے دوسرے روزہ رکھیں جتنا آپ چاہے گھیپ رکھ سکتے ہیں پورے مہینے میں چھے روزے پورے کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین